ایک ایسی quality جو اگر انسان میں ہو وہ کسی بھی شعبہ سے مبستہ ہے تو کامیابی کے chances بہت بڑھ جاتے ہیں اور وہ quality ہے confidence now actually what is the meaning of confidence and how we can boost this quality nowadays probably the most asked question is how we can develop confidence and how we can increase it یہ اس وقت شاہد سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ میں اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کر سکتا ہوں اور کیسے اس کو بڑھا سکتا ہوں now remember just try to clarify this particular question اس بات کو پہلے clear کر لیں کہ confidence میں اور arrogance میں border بہت کم ہے یعنی تکبر میں اور اعتماد میں بڑی باریک سی red line ہے انسان ایک دم cross کر جاتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اچھا ہم mix up کہاں کرتے ہیں یہ اونچ اونچی بولنا یہ شیخیاں بکھارنا and you are rude without any reason تکبر کر رہے ہیں شیخیاں بکھار رہے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اونچی اونچی بول رہے ہیں کیونکہ پیسہ زیادہ ہے نا منصب زیادہ ہے اسی لیے جو موہ میں آیا بولتے چلے جا رہے ہیں دوسروں کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں this is not confidence یہ اعتماد نہیں ہے اعتماد کیا ہے اس کی definition غور سے سنیے گا اعتماد سے مراد یہ ہے confidence سے مراد یہ ہے کہ آپ کا action یعنی آپ کا عمل آپ کے الفاظ کے مطابق ہو جائے اور اب آپ کو اپنے الفاظ اور اپنے عمل کے اوپر کسی کی تصدیق کی ضرورت نہ رہے آپ کو کسی کی رائے کی پرواہ نہیں ہے آپ کو اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہو اور اب آپ کو اچھے مقصد کے لیے خاص طور پر اپنی انفرادی ترقی پراؤگریس کے لیے رسک لینے کے لیے تیار ہیں ہر وقت دوسرے کے اوپر الزام رکھنا اپنے آپ کو بری و ذمہ کہنا آئیے حوصلہ اور اعتماد بڑھانے کے کچھ طریقوں پر بات کر لیتے ہیں روزانہ ایک کام ایسا ضرور کریں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے جس لائک آپ پبلکلی پبلک سپیکنگ کریں لوگوں سے بات کریں ہر وقت اس سیف ایریے میں نہ رہیں بلکہ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے نیا ہو کھڑے ہونے میں بیٹھنے میں بات کرنے میں اپنے باڈی سٹائل اور باڈی پوسچر کا خاص خیال رکھیں سائنسی تحقیق کے مطابق انسان جیسے کپڑے پہنتا ہے یقیناً اس کے مزاج پر اس کی شخصیت پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے اپنی ذات میں ڈسپلن پیدا کریں نظم الضبط لے کر آئیں یاد رکھئے جہاں موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے نا وہاں ڈسپلن کا کام شروع ہوتا ہے اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولیں بی آنسٹ ویڈیورسلف کم بولیں اچھا بولیں یاد رکھئے کانفیڈنس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے انرجی ملتی ہے آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ نوکری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کوالٹی آف ورک میں بہتری آتی ہے اور آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس بھی ملتے ہیں آپ کا اپنے جذبات پر کنٹرول مضبوط ہو جاتا ہے سو ان شارٹ کانفیڈنس is really the key to success موسیقی